سوال صرف ایک ہی ہے میاں صاحب رسیدان لبیانے کے لیے لبیانتاں پلیز میربانی کرو ان ڈیڑھ سال ہو گیا رسیدان کھڑو تکا مگے چلائیے بیسے پاکستان کبھی 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 دورہ کر لیا کرے مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب عرفان قادر سابق اٹوانی جنرل ہے مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب نوید چودری رینما پاکستان پیپلز پارٹی کے مجھے جوائن کریں گے ابھی آسد کرل صاحب ہمارے ساتھ ہی دوست ہیں کلیگ ہیں ہمارے میں سب سے پہلے آپ کا بتاؤں کہ جی آئی ٹی کے سربراہ اس وقت واجد زیا نے جسس اجاز افضل کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے سامنے تیسری رپورٹ پیش کی اور انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ فیڈل بورڈ آف ریونیو کے ذمہ داران تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے اور سپریم کورٹ نے تحقیقات کرنے والی ٹیم سے تعاون تعاون نہ کیے جانے پر اٹونی جنرل سے برہمی کا اظہار کیا جسس اجاز افضل نے اٹونی جنرل اشتر اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مستر اٹونی جنرل ایسے نہیں چلے گا اگر ایسے نہیں چلے گا تو عرفان قادر صاحب کیسے چلے گا بکوز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میاں نواز شریف میاں شباز شریف کسی نے بھی کوئی ایویڈنس نہیں دیا صرف تظلیل کرنے کے چکروں میں لیکن جی آئی ٹی کی کوئی شکایات ہیں اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے شکایات آئی ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے لیے ایک ہی رستہ ہے اور قانونی رستہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ فیڈل بورڈ آف ریونیو یا دوسرے ادارے جو کہ تعاون نہیں کر رہے ان کے وہ کومنٹس لیں ان کا موقف لیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ لکھ کے فیصلہ کریں یہ وربل جو ریمارکس ہیں جج صاحبان کے اس کے بارے میں میں ہمیشہ تحفظات ایکسپریس کی ہیں اب بھی کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو اٹرنی جنرل صاحب کو بلا کے اور اس طرح سے یہ اٹرنی جنرل کا فنکشن ہی نہیں ہے یہ اٹرنی جنرل کا فنکشن نہیں ہے اٹرنی جنرل نے نہ تو اڈیوڈیکیشن کرنی ہے ایکچولی وہ کورٹ پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں اٹرنی دیکھیں جی گورنمنٹ کو اگر ریپریزنٹ کر بھی رہے ہیں اس وقت تو وہ گورنمنٹ کو ایک آرڈر لکھیں اس آرڈر میں لکھیں کہ گورنمنٹ سے ہم یہ یہ وضاحت چاہتے ہیں اس لیے وہ اٹرنی جنرل کے اوپر ساری بات کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہونا نہیں چاہیے اس طرح سے آپ کا اپنا زمانہ یاد آر گیا نہیں میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ اگر میں سمجھتا تھا کہ آف تک آف کو رمارک دیا ہے یا ان کو گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے بات کی ہے جو کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تو میں ان کو بالکل بتاتا تھا اور میری ڈیوٹیز میں یہ شامل تھا اور یہ کرنا بھی چاہیے اٹرنی جنرل کا جو لیول ہے وہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کا کیونکہ اٹرنی جنرل ہیڈز دی بار آف پاکستان اور ہیس چیئرمن پاکستان بار کاؤنسل چیف جسٹس ہیڈز دی بینچ تو یہ دونوں جو ٹاپ پوزیشن ملکی ایڈبینیسٹریشن کیا ہو رہا ہے جی جی آئی ٹی میں آپ کو کیا لگ رہا ہے لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جی آئی ٹی کے ساتھ جو جی آئی ٹی کر رہی ہے اس وقت وہ تو ایک ٹوپی ڈراما ہو رہا ہے جی میرے ساتھ سے اس لئے ٹوپی ڈراما ہو رہا ہے کہ جو آرڈی وہاں ملازم ہیں اور جو اس کی تحقیق کر رہے ہیں کیا وہ نواشی صاحب کے سامنے سے کوئی سوال کر سکتے ہیں پوچھا گیا میرا اندازہ ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں آپ کو اندازے سے بتا سکتا ہوں میاں صاحب مٹھائی کیوں کھلا ہی ہے یہ پہلا سوال پوچھا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب مزاق اپنی جگہ پہ ہے دیکھیں نا اگر کوئی ایسے مسائل ہے جیسے ابھی افان نے بات کی کہ ابھی جو سپریم کورٹ ہے وہ پلائنگ بڑا گیلری اور کچھ نہیں ہو جا جا رہا کس نے ان کو روکا ہے کو چیئرمن ایف بی ایر کو سب نے بلا کے کہے ابھی کیوں نہیں تم کر رہے ہماری دفعہ تو ہرے کو بلا لیا جاتا تھا ڈریکٹ کال کیا جاتا تھا پارٹی تو مجرم پارٹی ہے نا مجرم پارٹی ہے یہ ملزمی صحیح ملزمی سمجھ لیں ملزم تو ہیں ان کو ملزمی نہیں سمجھا جا رہا نا کوئی کنٹیمٹ آج تک لگی ہے مجھے بتائیں لیکن آپ کے خلاف جدرے بھی فیصلے ہوئے ہیں کانسٹیوشنلی جو غلط تھے جو لیگلی غلط تھے آپ ایک ہی بات کرتے تھے ہمیں بڑا اترام ہے اترام آپ نے عدلیہ کا نہیں کرنا ہے اترام آپ نے آئین کا کرنا ہے اترام آپ نے ان فیصلوں کا کرنا ہے ہم کیوں اترام کیا تھے ہم اداروں کے ٹکراؤں سے بچاتے تھے آپ نے ایک پرائی منسٹر صاحب کو فانسی لگوا لیا اور آئین کی ساتھ ہی دیا اور قانون کا ساتھ ہی دیا اور آپ کیا آپ بچا رہے تھے اداروں کو آپ بیر آروی کی طرف سے جا رہے تھے کہ وہ غیر قانونی فیصلے دیتے تھے ایک پرائی منسٹر آپ کے گھر چلے گا اور بلکل غلط چلے گئے صرف آج مجھے آپ گلا کرنے دیں میں اکیلا شخص صاحب جس نے کھڑے ہو کے تب کہا تھا اور مبشر لکمان صاحب بھی گواہ ہوں گے میں نے کہا تھا یہ آرڈر وائیڈ اب بنیشیو ہے میں نے سپریم کورٹ کے اندر بھی کہا تھا اگر میرے جیسا نے حتیٰ اکیلا شخص اس سے کہنے سے فرق کیا پراہ آپ نے کو ججمنٹ چین کروالی نہیں فرق پراہ یا آپ نے کو قانون چین کروالی ریکارڈ پر تو ایک شخص نے اپنا کام جو ہے میں ایک بات کروں میں ایک کلیک کر دوں موتربا بیرے زیر بٹوں نے جب پہلی دفعہ آتا ہے یہ چمک ہے اور چمک کی بات کی تو وہ ریکارڈ پر وہ بھی آ گیا جب ہم نے یہ باتیں آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے وہ توقع نہیں ہے یہ ریکارڈ پر روز آ رہا ہے یہ نہیں کہنا ہے ریکارڈ پر بات یہ ہے کہ آپ ٹکراؤ کیسے کرنے جاؤ گئے آپ جب ٹکراؤ کا راستہ جوڑتے ہیں تو پھر مارشل آتی ہے ہم اسی سے پچھتے کے لیے کچھ کرتے رہے کیونکہ ہم نے مارشلہ کا مقابلہ کی ہوئے نہیں اگر آپ کو سپریم کورٹ کا اعترام ہے تو سپریم کورٹ نے تو خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب ملک آئین کے مطابق نہ چل رہا ہو تو فوج پہ لازم ہے کہ فوج اس وقت ملک کی باگ دور سنبھالے اور ملک کو جمہوریت کی راہ پر اور آئین کی راہ پر گامزن کرے ابھی آئے کان سے اس پر میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہیں سے ہوتے ہوئے تو نہیں آئے یہ اچھی آرگیومنٹ ہے مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ میں نے پہلی دفعہ نہیں کیے میں نے یہ کئی دفعہ کی ہیں یہ میں سپریم کورٹ کو کورٹ کر رہا ہوں اپنے پاس سے کبھی کوئی بات نہیں کرتا پرابلم یہ ہے عصد خرال صاحب کہ یہ جی آئی ٹی سے تو تعاون کرنی رہے تو ہو کا کیا اب بحشر صاحب عرفان قادر صاحب نے بڑی اچھی بات کی بار یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک بچہ ہے جی آئی ٹی اس کی ایکسٹینشن ہے ایکسپینشن ہے جو بھی اس کو کہہ لیں انہوں نے اس کو سیلیکٹ کی ہے یہی سپریم کورٹ ہے نا یہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے میں یا آپ جو ہے اس سے زیادہ پاور تو پاکستان میں میں اگر سمجھتا ہوں سب سے پاورفول ایک ادارہ ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے کیونکہ اس کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد علامیہ کے اوپر ادارت ہے اور کوئی نہیں رہ جاتا یہ منکہ آرمی سب ادارے اس کے علامیہ کے ادارت میں جانے کے لئے پہلے مرنا پڑے گا نا تو میاں صاحب کا کوپریشن ٹیک ہو گیا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی اس جی ایٹی کے حوالے سے جی ایٹی کے اوپر سپریم کورٹ کے جرج صاحب خود سارا مائنڈ دے چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جتھا بند ہو کے جی ایٹی کے اوپر حملہ ہو رہی ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آٹھ ارکانی اسمبلی جو ہیں وہ بقاعدہ منظم ایک کمپین چلا رہی ہے وہ یہ سپریم کورٹ وہ کہہ چکی ہے اب علاقے سپریم کورٹ کہتی نہیں ہے سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے اور اس پر اوپر ایمپلیمنٹ کرتی ہے اور اگر ایمپلیمنٹ نہیں کرتا تو ہم نے بھی اور آپ نے بھی فیس کی ہے کیسی کہ اس کے بعد پھر کیا خمازہ بہتنا پڑتا ہے ماملہ یہ ہے کہ ہم نے تو ایمپلیمنٹ کرنے پہ بھی فیس کی ہے ہاں جی اچھا ماملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ مہم چلا رہی ہے سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ منظم طریقے سے میڈیا ہاؤسز میں اپنی مرضی کی سپریم کورٹ اور اس کے ایون کے جی ایٹی جو اس کو کنٹروورشل کرنے کے لیے ایک کمپینز جلائی جا رہی ہیں اب یہ سب کچھ سپریم کورٹ اگر کہہ رہی ہے ابزرب کر رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اس کے اوپر ایکشن تو سپریم کورٹ نہیں لینا ہے اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا مبشر صاحب تو کیا ادارے جس طریقے سے ٹیمپرنگ کر رہے ہیں ریکارڈ میں جی ایٹی کو سپریم کورٹ نے خود صاحب صاحبان نے کہا لاسٹ سے لاسٹ تیرنگ میں کہ آپ بتائیں ہمیں اگر کوئی 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 نہیں کر رہا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے انہوں نے تو بتایا دیا آپ نے کیا دیکھا کیا دیکھا کہ ایف بی آر ریکارڈ نہیں دی رہی ایسی سی پی ریکارڈ ٹیمپرنگ کر رہی ہے آئی بی جو ہے اراکی نے جی ایٹی کو ڈراری ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ایٹی متاسب ہے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ٹیمپرنگ گا یہ تو آپ کو آن ریکارڈ پتا ہے کہ جب یہ کیس شروع ہوتا اس سے بہت پہلے ایک رات کو جہاں لاہور میں جب ایف بی آر نے ذرا آفیس کھول کے ساری چیزیں چینگ کی تھی آپ کے خلصہ پر میں اس خبر کو بریک بھی کیا تھا اور میں نے ان کو یہ خبر بھائی اپنے ہاتھ سے دی تھی کہ یہ خبر چل رہی ہے آپ کو ویریفائی کر لیں تو کسی نے کہا یہاں اس وقت سنی تھی وہ بات اس وقت ریکارڈ آئی تھی کیا یہ صحیح ہے میں نے ایک افواد سنی ہے مجھے نہیں بتا کہ صحیح ہے کہ نہیں مجھے پلیس کنفرم کر دیں آپ تین جہیت قسم کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ میاں نواز شریف کا برٹ سرٹیفیکیٹ بھی ٹیمپرڈ پچیز دسمبر ان کی اصل میں برٹ نہیں ہے ڈیٹ او برٹ دیکھیں وہ تو انہوں نے منجومی کے کہنے پر رکھ لیا تھا نا کہ شاید پچیز کو جو کپری کون ہوتا ہے نا وہ بہتر فائدہ کرتے ہیں نہیں نہیں کہا جی آدم ساننی ان کو کسی نے کہا دیا ان کو کسی نے کہا دیا کہا جی آدم ساننی تو ان کا وہ پچیز دسمبر تھی ان کا میری بیٹھو بشر لکفان صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے نا اس کو ذرا سنجیدگی سے اور غور سے دیکھیں اگر واقعی یہ ٹیمپرنگ کی ہے تو کیا ان کو پھر صادق اور امین کہا جا سکتے ہیں نہیں ہے صادق اور امین اور یہ جو واقعہ نہیں یہ ٹیمپرنگ اب آپ کیا اس کے بعد جا کے آپ چیک کرنا پڑے گا سننین انتھنیز ہائی سکول کا ریکارڈ بھی ٹیمپر ہوگا ظاہری بات ہے دیکھیں مجھے تو پتہ نہیں یہ تو آپ نے بات کی ہے نا میں تو افواہ کی بات کروں نہیں افواہ پہ تو میں نہیں چلتا لیکن میں چلا بھی نہیں رہا اگر اس میں کوئی سنجیدگی ہے تو پھر آپ بات کریں میں بڑی سنجیدہ افواہی ہے let's put it this نہیں آپ کو کیسے پتا ہے آپ کیسے کہتے ہیں چوئی صاحب بڑے پرانے ان کو سب کچھ پتا ہے نہیں آپ کو کوئی سنجیدہ اچانک سے قائد اعظم ثانی کے باہر یہ پچید سمبر ان کی ڈیٹو برتھائی جب قائد اعظم ثانی کے نعرے لگنے چلو ہو گئے اس کے بعد انہوں نے سالگرے کہا کہ ایک ہی چونکہ قائد اعظم میں ہوں اب نون لیگ جو ہے اور قائد اعظم اور مسلمان کے بارے میں ترسب ان کا قصور نہیں ہے بیسی کے لیے بات یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس وطرح ودیش لکھنے کے رواج نہیں دا گر میں تو انہیں نہیں پتا تھا کہ میریٹ ڈیٹ گیا نہیں نہیں ہوتا تھا اس سے بہت پہلے بھی ہوتا تھا وہ آپ کے لیے ہوتا تھا میں جس جگہ پہ وہ پیدا ہے میں اس کی بات کہہ رہا ہوں جو بندہ کرکٹ کھیلنے کے لیے آپ نے آپ کو ملازم اس طریقے سے جیلی ملازم کیا کھولی کھولی بنے لے کھولی کھولی بنے لے اور اس کے لیے ایک سکوٹر جس نے دیا ہو کسی کو رشوت تو وہ اس کی باقی باتیں تو چھوڑ دیں سادقیمین کی اور یہ بات میں نے آپ کے آگے بھی اگر پروگرم میں کی تھی آج بھی میں کہہ رہا ہوں اور دنائے تو کر دیں نہیں یہ تو ان کا کیا میاں نوازری واقعی جھوٹے ہیں کس سلسلے پر یہ کرپشن کے اندر دیکھیں اب یہ معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اس پر فیصلہ دینا ہے دو ججز کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے ہیں اب میں خود نہیں کہہ سکتا کیا کسی ملک میں کوئی ایسا پریسیڈنس ہے کہ دو سینے موس ججز کسی کو کرپ ترین کہہ دیں اور وہ آدمی ایک مجورٹی کے ڈیسیزن سے ہینک کا نکوش کرے اور مورالی جائے نا نہیں آپ کے اپنے ملک میں بھی تین ججز جو ہیں انہوں نے ان دو ججز سے مختلف رائے نہیں دی انہوں نے صرف کہا کہ دو ماہ اور ان کو دے دیے جائے تاں کہ دو ماہ اور یہ اپنے اپنے ایساٹس جو ہیں وہ سنڈریلا فیری ٹیل جو ایکسپوز ہو جائے ہاں حالانکہ یہ یہ کنسیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی تمام جو شواہد تھے سپریم کورٹ کے سامنے تھے ایون جی ای ٹی بھی غیر ضروری ہے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایک سازش ہو رہی ہے کہ آپ جس چینل میں ہیں اے آر وائے اس کو کسی طرح بند کروایا جائے اس کی آواز کو اس کے کوئی کیس نکال رہے ہیں یعنی من پسند میڈیا جو نہیں ہے بشیر صاحب یہ عرصے سے ہو رہا ہے اینکرز کو بند کرنے کی آپ نے بھی فیس کی ہیں اور چینل کے بھی جس طرح آپ نے دیکھا ہے یہ ہر حکومت سوچتی ہے خواہشار ضرور ہوتی ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں کیس بھی بناتے رہتے ہیں لیکن حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے اور بھی چینل کے خلاف اس طرح سکرو ٹائٹ کیا جا رہا ہے اور جو خاص طور پہ آج جو ان حالات میں میڈیا کا ایک بڑا گھنونا کردار آ رہا ہے ایک ایجنڈا اور ایک احلاکار کے طور پر گھنونا کیوں کہہ رہے پیڑ کردار ہے نہیں پیڑ تو سارا میڈیا ہی ہے بشیر صاحب کون سا میڈیا پاکستان میں ایسا ہے جو اشتہار نہیں لیتا کوئی کام لیتا ہے ہمارے چینل کو تو گورنمنٹ کے اشتہار نہیں لیتا مل تو نہیں رہے نا میڈیا کے جو سیٹ ہے جو میڈیا مالکان ہے اس سے زیادہ ملزم اور مافیا جو ہم خود کارکن ہیں جو ہم آلہ کار بنتے ہیں ان حکومتوں کا بشیر صاحب آپ کے پاس ہمارے پاس کیا خبریں نہیں آتی بڑی اچھی اچھی ایکسکلوسیف خبریں آتی ہیں اور مختلف ذریعے سے آتی ہیں کہ یہ سکوپ سٹوری ہے بہت اچھی سٹوری ہے ہم اس کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کیا اس سٹوری کے پیچھے اس کے پیچھے کوئی اجنڈا تھا نہیں ہے اب دیکھیں نا حامد میر صاحب اسی گروپ کا چینل ملی وابستہ ہے اسی گروپ سے ان کے پاس بھی وہ اجنڈا سٹوری آئی تھی وارڈس ایپ کا آلوالی تو انہوں نے کہا بھائی یہ ٹائم لائن اور یہ ساری جو کونسپریسی ہے انہوں نے اس چیز کو ان کو نہیں اکسپٹ کیا سٹوری کو انہوں نے نہیں لگا اچھاڑے میں یہاں پہ ایک آم لگا دی میں کسی اینکر یا چینل یا کولمس کے پر بات نہیں کر رہا لیکن میں یہ برملاز ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سا میڈیا جو ہے وہ اپنا بینفیشری ہے اس کرپشن کا میڈیا مافیا بن چکا ہے محضرت کے ساتھ میڈیا مجورٹی جو میڈیا ہے وہ ایک مافیا بن چکا ہے یہ ہمیشہ سے خواہش تھی آپ کی اور ہمیشہ سے تھے ایسی کے بات مافیا جو ہے یہ اب سمجھو جس طرح دوسرے اداروں افضل کرل صاحب کو ڈی سی او ایس ملک میں جو آپ کا فون نہ رسیب کرے تو مافیا تو ہیں لیکن جو مافیا نہیں بانتا اسی سے پھر مافی بھی منگوائی جاتی ہے اور ان کو پتا ہے مجھے تو بڑی دفعہ بلائیا جب یہ مافیا نہیں بنے تھے تو ان کو بلائیا گیا مافی بھی منگوائی گئی اور یہاں تک بات ہوئی کہ وکیل بھی کوئی ایسا پیش کیا جائے جو کہ اس سارے محول میں زیادہ فٹ ان کرے اور وہ قانون کی بات نہ کرے وہ وکیل دیکھیں آپ نے جو بات کی نا فانتر صاحب آپ کی بات میں سیکنڈ کر انہوں نے جو بات کی ہے نا انہوں نے ہاتھ کی آواز بلاند کی اور اس کے لیے انہوں نے ان کو بڑا پے کرنا پڑا فیس کرنا پڑا ہے جو جج ساہبان کے بارے میں اگر غلط ہو رہا تھا تو انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور وکیل کے طور پہ اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ کسی کلائنٹ کا فائدہ انہوں نے جج ساہبان سے نہیں دیکھتے یار میری ایک بات سنے پارٹی اگر نہیں بھیتی تو پارٹی کا جہ رہا تھا میں تو ججز کو نہیں جانتا میں اتنا جانتا ہوں کہ وکیلہ کا جو ریاکشن ہے نا وہ مجھے کسی جج کی انٹیگریٹی کے مطلق بہت کچھ بتا دیتا ہے جب جوات خواجہ صاحب ریٹائر ہو رہے تھے نا تو سپریم کورٹ بار نے بھی ان کا کھانا بائکورٹ کر دیا اور انہوں نے انکار کر دیا جب آپ کے بارز آپ کو آنر نہ کر رہے ہوں تو ہمسایہ کیسے آنر کرے گا سامنے والا کیسے آنر کرے گا اس کا مطلب ہے آپ کا جسے ہم فوج میں کہتے ہیں نا ڈس ہانڈربل ڈس چارج یہ وہی ہو گیا تقریبا مذہب ساتھ بات کامنگ بیکٹو اٹ جی ای ٹی میں کیا مطبق ہے لیکن ابھی تک تو عوام کی توقعہ تو بہت ہے جی ای ٹی سے لیکن میری ذاتی میں جو کہا رہا ہوں کہ مجھے تو کوئی ایسی توقعہ نظر نہیں آ رہی لیکن میں نے ہی اس کی ایسی آر لکھ رہی ہے میرے خلاف کیسے ریپورٹ کرے گا اسے کیا وہ الہامی طور پر پریش آرز کیا جائے گا ابھی تک صرف یہی باتیں کی جاری جی ہمیں یہ ریکارڈ نہیں مر رہا ہمیں یہ نہیں مر رہا ہمیں وہ نہیں مر رہا تو وہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ اتنے الزام رہے گا وہ چیزیں تو نہیں ڈکلے ہوگی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ کو فیصلے کی ضرورت ہے اس کو جی ایٹی کی ضرورت نہیں تھی یہ جی ایٹی ایک صرف فیس سیونگ اور ٹائم کنزیومنگ تھی سپریم کورٹ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو چیزیں آج تک ہوئی ہیں اور جو رمارکس انہوں نے دیئے ہیں جن رمارکس کے اوپر رییکشن آئے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ ہونے جا اگر تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ایسی دے دیتی ہے ہم سمجھیں تو واقعی بہت اچھا ہے وہ یہ رائے کہ سپریم کورٹ نے ایک ٹائم لائن دے دی ہے کہ اس ٹائم میں ہمیں آپ نے رپورٹ دے لی ہے ادارے ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے تو ایسی صورت میں میں بہت ہی ایک سٹریٹ آپ سمجھیں وائز سٹریٹ سمارٹ ایک آرگومنٹ دینے لگاؤں کہ اگر میرے جیسا کچھ شخص جج ہوگا تو وہ نامزد ملزم کو ہی اس میں اپنا مجرم قرار دے دے گا کیونکہ اونس آف ایویڈنس اس کے اوپر تھا اداروں کے اوپر نہیں تھا ٹیک ہے نا آپ مجھے بتائیں گے یہ آپ نے بہت صحیح بات کی ہے اور سوال جو آپ نے پوچھا ہے اور اس میں جس طریقے سے آپ نے پوچھا ہے اس میں جواب بھی آپ کا مزمر ہے اور ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ ریجسٹری میں معاملہ آتا ہے فریولس بھی قرار دے دیا جاتا ہے ایک چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پندرہ دن پہلے اپنا کام چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں پھر دوبارہ تاتل کا شکار بھی سارا معاملہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ کلین چٹ نہیں دے سکے سپریم کورٹ باوجود ساری ڈیلے کے اس کیس میں کلین چٹ ان کو نہیں دے سکا تو کیا جی آئی ٹی جو ہے وہ اس لیگل فریم ورگ کے ہوتے ہوئے کیا کلین چٹ دے گی اور وہ یہ آپ نے جس لوگ کا ذکر کیا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایکسپلین نہ کر سکیں وہ ذرائے جن سے کہ آپ نے یہ ایسٹس ایکوائر کیے ہیں تو پھر آپ بد انوانی کے مرتقب ہیں یہ قانون کہہ رہا ہے تو جب قانون میں اتنی سخت بات اور یہ قانون کس نے بنائے تھا آپ کو پتہ ہے کس نے بنائے تھا یہ میاں نواز شریف نے نائنٹی سیون میں خود قانون بنائے تھا یہ آگے سے عدلیہ بھی وہ ہے جس کو انہوں نے ازاد کرایا تھا بحال کرایا تھا باوجود اس ساری چیز کے عدلیہ کے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ فیصلے لکھ کے کرنے پڑتے ہیں قانون بھی لکھنا پڑتا ہے ایک ایک چیز لکھنی پڑتی ہے یہ جی آئی ٹی جو ہے یہ رپورٹ جو لکھے گی اس کی رپورٹ جو ہے یہ سارا پاکستان کیا ساری دنیا اس کو سکروٹر نہیں کرے گی اس لیے اگر تو انہوں نے اس طرح کا فیصلہ لکھ دیا جیسے گلانی صاحب کا لکھ دیا تھا پیٹی دی نیشن تو وہ تو پھر مزاق بن کے رہ جائے گا لہٰذا ان کو اس چیز کا خیال ہوگا کہ یہ پاستیریٹی ان کے کیس کو پڑے گی جی آئی ٹی کو پتا ہے اس کی رپورٹ پہ ساری نظریں ہیں سپریم کورٹ پہ ساری نظریں ہیں یہ بہت ناممکن ہے ان کی کلین چٹ دینا ارفان قادر نوی چودی اور عصد خرر میرے ساتھ ہی ہیں امیہ صاحب اگر آپ سعودی ریبے میں میرا پروگرام دیکھ رہے ہوئی یا آپ کو رپورٹ ملی گی تو پلیز یاد اٹھنا واپس آؤ در سیدہ لینڈے آنے ایک بریک کے بعد اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود کلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوڈ دیکھئے پروگرام اختلافی نوڈ جمعہ سے اتواد رات ساتھ بچ کر 10 منٹ پر سیف 24 نیوز ایسٹھے تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام دیبیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاکہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم میں دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواہ شام ساتھ بچ کر سید منٹ پہ سیف ٹوینی فور نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹھ جمعے سے اتواہ رات آٹھ بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینی فور نیوز ایش ٹی پر لکھتے رہے جنو کی حکایات خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائف دیکھے پروگرام مجاہد لائف پیرس جمعی رات شام سات بچ کر تین منٹ پہ صرف ٹوینی فور نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹوائی ہوئا ہے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئیں کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات سے دوازی ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں گے ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سولد مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سولد مرزا بنانے کا کوئی بھی کرپس یا سلطان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے انصاف خطرے میں پڑتا ہے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے اب یہ جوائی پولیس یعنی دمات پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جتنا لچہ اتنا اچھا اس ملکی تو یہ سٹوری ہے جیسی کرنی کی ویسی بھائی دیکھئے پروگرام گھرا سچ پیر سے جمعہ رات کی رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوانٹی فور نیوز ایچ ٹی پر انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ لوڈ چیڈنگ ختم کر دیں گے ایمپلائیمنٹ لے کر آئیں گے انفرسٹرکچر بیلڈ کریں گے تو میں ان باتوں میں یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا کہیں گے آپ نے بھی تاریخ پڑی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی خوربانی ہے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمہ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرہ کے علوائے گا کلبوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے او اینڈ میں چودہ سال بعد پاکستان کے کسی زربراہ نے کھڑے ہو کر کے شمید پہ جور بچایا کلبوشن کا نام نہیں لیا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر تاجمیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر ویلکم بیک فرم ڈا بریک جعوید آشمی نے ایک دفعہ پھر عدلیہ کے پر الزامات لگائے اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ ہمیشہ فوجی ڈکٹیٹر کا ساتھ دیتی ہے اور اب بھی اتصاب کا راستہ نہیں اپنا رہی یہ وہی جعوید آشمی ہے جو عزقر خان کیس میں ملزم اور مجرم دونوں نامزد ہو گئے اور یہ پتا چل گیا کہ خود انہوں نے فوج سے پیسے لیے تھے یہ وہی ہیں وہی جعوید آشمی ہے اور یہ خاص مواقع کے اوپر آپ ان کو جلوہ فروز دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر آپ ان کے پیچھے کون ڈوریاں لاتا یہ سمجھ سے بالا ترہ بات اور یہ مختلف کارڈز ہیں جس طرح کبھی نحال آشمی کے ذریعے وہ چیز لائی جاتی ہے پھر جعوید آشمی کے ذریعے دشنام ترازی تھی جاتی ہے معاملہ یہ ہے کہ مجرم صاحب اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے جی ایٹی اور سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ جو ہے ابھی تک جو اپنی اس کی بنائی ہوئی جی ایٹی ہے اس کی پروٹیکشن کرنے میں کسی حوالے سے بھی کامیاب نہیں ہو سکی سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا جو پہلے دن سے پنامہ کا آرڈر تھا کہ ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہر ادارے نے وہ ادارے نے کوپریٹ نہیں کیا وہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے اسی جی ایٹی نے سپریم کورٹ کے سامنے وہ چیز رکھی لیکن کسی ادارے کے اوپر ان کو میں پنجابی میں کہوں گا فٹے میں انہیں کہا گا جب آپ ان کو نہیں کہیں گے تو ان کی اور زیادہ طاقت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایسی سی پی کے چیئرمن کی ساسیاں دیکھ لیں ایف بی آر کی ساسیاں آپ دیکھ لیں نیب کی ساسیاں دیکھ لیں کہ وہ بقاعدہ ایک ملزم فریق آئی بی آئی بی آپ کا فیوریٹ ادارہ جو ہے آئی بی آئی بی تو پورا ان کا عالہ کار بنا ہوا ہے وہ دم شلہ بنا ہوا اس وقت کیونکہ ان کی اپنی کمزوری ہیں آپ کو پتہ یہ جو ڈی جی آئی بی سب سے ڈی جی آئی بی دیکھن پیسری دفعہ ایکسٹینشن ہے چوتھی چوتھی بار ہی ہو رہی ہے چوتھی بار ایکسٹینشن ان کی ہے اور اس کے بعد یہی جو آئی بی ہے جن کے شجاعت علاقہ صاحب جب پانچ جون کو حرف لے رہے تھے وزیراعظم صاحب تو اس وقت ان کی جو ہے وہ جو ٹیپنگ شاری شریف فیملی کی آئی ایس آئی یہ ایم آئی نہیں کر رہی تھی یہی آئی بی کے لوگ کر رہے تھے پانچ جون تک ریکارڈ کے اندر یہ بات موجود ہے جب پی ایم نے حلف لیا اس وقت ان کی لائنیں ساری فری ہوئی ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے اس وقت اب ایک ہے ریاست اور ایک ہے گورنمنٹ اب یہ سارے ریاست کی ادارے کھڑے ہو گئے پھر ریاست جو ہے اس کو گورن جو ہے جو فنکشنز کس نے کرنا ہے فنکشنز جو گورنمنٹ ہے وہ رن بائی دا چیف ایگزیکٹیو اس کے انڈر کمانڈ ہے ساری ریاست جو ہے کسی نام کی چیز نہیں ریاست ریاستی ادارے ہیں ادارے براہ راست متاہیت ہے چیف ایگزیکٹیو کے اب چیف ایگزیکٹیو اس وقت سرکار جو ہے وہ خود ملزم ہے اب سرکار ملزم ہے اور دوسری طرف ایک صرف ادارہ ہے انسٹیوشنہ وہ ہے سپریم کورٹ ایک طرف سپریم کورٹ اب کھڑا ہے دوسری طرف تمام ادارے تمام ادارے اس وقت نواز شریف کے ساتھ ہیں اس میں فوج بھی شامل ہے کیونکہ فوج ڈیفائنس میں نہیں ہے نواز شریف کے فوج سب آرڈینیشن میں ہے اور جو حکم دے گا ہے ایز ای چیف ایگزیکٹیو فوج کو وہ ماننا پڑے گا اور اس سارے معاملے کے اندر فوج کا کوئی رول بھی نہیں ہے کیونکہ معاملہ ہو رہا ہے یہ کرپشن کا اور باد انوانی کا دیکھیں سمپل کوئیسٹن ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ اکونٹیبلٹی آرڈینیشن جو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا سیکشن نائل بڑی واضح ہے اس میں کہتے ہیں کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر اس کا بے نامی اس کا فرانٹ مین اس کا اسوسییٹ اس کا کلوز ایڈی کوئی بھی اگر ہو یا اس کے ساتھ ٹیگ ہو جائے اس کے اساس سے اگر کوئی ریپورٹ کار دے کہ اس نے غلط طریقے سے بنائے ہیں پبلک آفیس ہولڈر جو ہے وہ بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ان ذرائقہ اپنے بیوی بچوں کے اسوسییٹس کے فرانٹ مین کا یا بتائے یا وہ جو اسوسییٹس ہیں یا بیناب بیسیکلی مریم تلسوم حسن اور حسین دیز آر دا بینامی دارز آف نواز شریف میں نہیں کہہ رہا اکونٹیبلٹی آرڈینیس کے مطابق سیکشن نائن کے مطابق اب ان بینامی داروں کو مباشر صاحب جب تک آپ پکڑ کے میں تھرڈ ڈگری نہیں کہتا لیکن کم بز کم آپ ان کو بٹھا کے جب تک نہیں پوچھیں کہ بھئی یہ جو انیس سو ترانوے کے اندر فلیٹس لیے تھے میں نے ایک چیز دکھانی ہے آپ کو آپ کو ایک چیز دکھانی ہے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی شاید دیکھ لی ہو ووٹس ایپ پہ بڑی چلی ہے میاں نواز شریف عمرہ کر رہے ہیں ذرا دیکھیں پرائیم منسٹر پاکستان جو ہیں یہ ذرا کس پروٹوکول کے ساتھ اور سیکیورٹی کے ساتھ یعنی وہاں پہ حرم شریف کے اندر گئے ہیں افرین ہے اس شخص کو کہ اللہ کے گھر میں بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں یعنی اس شخص کے اوپر میں کیا کہوں کہ یہ خود پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرتے یہ تو یہاں پہ نوزباللہ اللہ کے گھر میں بھی اعتبار نہیں کر رہے اور یہ بیپ صاحب کو سنائی دے رہی ہیں اصل میں کچھ لوگ پیچھے پنجابی زبان میں مختلف خطابات اور القابات سے میاں صاحب کو نواز رہے ہیں تو وہ مجبوری ہے میری میں ان کے اوپر بیپ لگا رہا ہوں چند تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ان کے سوشل میڈیا سیل نے کچھ تصویریں اپلوڈ کرنا شروع کر دیں عمرے کی ادھر ادھر دیکھنے کی احرام کے اندر یہ بیسے بڑے خوف سے دیکھ رہے ہیں کیمرے کی طرف بھی اور یہ امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پاک دامن ہیں اگر پاک دامن ہوتے ہیں نوید چودری صاحب تو اسی طرح سوشل میڈیا پہ رسیدیں بھی اپلوڈ کر دیتے لیکن رسیدیں نا دکھانا اور رسیدیں کو چھپانا یہ تو ایک فطر پر پرانے تاجر ہے نا تو اسی صاحب سے انہوں نے سیکھا ہوا یہ باتیں اور یہ دکھانا بھی نہیں چاہتے لیکن میں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف دلوانا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا جب میاں نوازشی صاحب باہر نکلے تو انہوں نے ایک پڑی لکھی تقریر کی تھی تیس صاحبوں کی اور اسی طرح شبازشی صاحب نے باتیں کی اس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ انہوں نے کہی انہوں نے کہا کہ ہمارا اعتصاب تو ظروف کارلی بھٹو سے شروع ہو گیا تھا جب وہ سیاسی طور پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو اس وقت ان کا اعتصاب ہو گئے تھا مجھے آج تک بات سے سمجھ نہیں ہے نہ ان کا سیاسی وجود تھا نہ یہ پیدا ہوئے تھے زیاؤلہ کے دور میں ان کی پدائش ہوتی ہے سیاسی اس سے پہلے کہاں تھے یہ تو اگر نیشنلیزیشن میں اعتصاب ہے تو پھر کون سا اعتصاب ہے اس سے لوگوں کو غلط باتیں کر کے پلٹیکل سائز کر کے یہ باتیں کہنا اور چیز ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس عوام کے سامنے چیزیں دکھانے کی لاہور کے لوگوں کے لوگوں کو تصابتہ ہے میرے پروگرام میں ابھی چند دن پہلے ایک فارمر ایڈوائزر آف میاں نوازری سینئر ایڈوائزر آف میاں نوازری اقبال ٹکہ صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ تقریباً پانچ یا ساڑھے پانچ کروڑ پیار رشوت دے کے میاں صاحب پہلی باری حکومت میں آئے تھے جنرل جلانی کو انہوں نے یہ رشوت دی اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں دیں اقبال ٹکہ نے اگر اتنا بلیٹنٹ جھوٹ بولا تو ان کو آج تک نوٹس کیوں نہیں ملا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سچ بات کی یہ جو جنرل جلانی کے زمانے کی جو باتیں ہیں ہم نے بھی بہت سنی ہیں آپ نے بھی سنی ہیں اور یہ حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ہماری افواج پاکستان کو جب موقع ملا کہ پاکستان کو کوئی لیڈرشپ دے تو آخر انہوں نے یہ جو ڈسیئن میکنگ کی تھی جس میں کہ میاں صاحب کا انتخاب کیا تھا اور باقیوں کو چھوڑ گیا تھا افواج پاکستان نے نہیں کیا تھا نہیں افواج پاکستان شامل تھی زیاولاق سے علیہ دا ہم نہیں کر سکتے ان کو ساری فوج زیاولاق کے پیچھے کھڑی تھی ساری رینک اور فائل ایک سیکنڈ ساری رینک اور فائل ان کے پیچھے کھڑی تھی اور اس وقت مجھے یاد ایک ملک علیار ہوتے تھے ان کا اور میاں صاحب لا ہو تھا چیف منسٹر شپ کے لیے اور ملک علیار کی جو جنرلی انٹیگریٹی یا ان کی جو شورت تھی وہ بہت اچھی تھی پھر کیوں ایسے ہوا کہ یہ چیف منسٹر بنے اور وہ نہ بان سکے اس لئے کہ ان کی انٹیگریٹی تھی جو بھی ہے تو میرا مطلب ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے اس پہ بھی یہ لازم ہے کہ ملک کی جب بھی لیڈرشپ آئندہ ان کو موقع ملے تو کم از کم اس طرح کی غلطیاں نہ کی جائیں جس طرح کی انہوں نے ماضی میں کی بائی ڈیفالٹ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کا نام اصل میں نہیں تھا اس وقت چودری علیاز صاحب جو تھے محمد سینڈ لاہوری کے بیٹے ان کا نام تھا اور بیاں صلاح الدین کا نام تھا دو نام تھے یہاں جنہیں بننا تھا اب شومہ ایک اس میں دیکھے کہ وہ جرمنی میں اس ہوگئے تھے اور یہ یہاں مجھو تھے انہوں نے برادری کے حساب سے دو سیٹے زکی تھی ایک کشمیری کے اور ایک ارائی کی میاں اور اس کے ساتھ جلانی صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ بھی میاں ہے اور اس کو بنا دیتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات اس بنیاد پہ تھے کہ انہوں نے بہت اس کو فری اس وقت سریعہ دیا ہوا تھے ان کے گھر کے بنانے کے لئے تو انہوں نے اس کا نام اور اچھا ان کا بھی نام نہیں تھا شباز شریف انہوں نے مانگا تھا میاں شریف صاحب سے انہوں نے کہا یہ مارا پڑا لکھا اور کامہ پتر نے اس کو چھوڑ دے اس کو شوق ہے اس کو لے جائیں اور اس کو جا کے بنا دیں میرے پاس ایک سٹوری آئی ہے کرل صاحب میں اس کی پوری تحقیق کر رہا ہوں پھر میں ابازے آپ کو اور سارے ناظرین کو دوں گا لیکن جس جانتن جہاز کا میاں صاحب نے دو سے تین باری ذکر کیا اور تینوں باری اس کی فرق قیمتیں بتائیں کہ اتنا نقصان ہوا اتنا ہوا میں یہ ایورڈنس اب دوں گا کرا سچ میں لا کے کہ وہ جہاز بینظیر بھٹو کی حکومت نے نہیں میاں صاحب نے اس کو آئی سیز میں رکھوایا تھا کیونکہ یہ حکومت سے سینگ لڑائی ہوئے تھے کہ یہ کیپٹی پہ پورٹ پہ سمان چیک نہیں ہوگا اور ڈائریکٹ اتفاق فاؤنڈ ہی آئے گا اور جیسر مجھے وہ کاغذ مل گیا انشاءاللہ میں پورا پروگرام اس پر کر دوں گا دوسرا موشنہ صاحب اس میں ایک اور بھی میاں صاحب نے جو اسمبلی کے اندر بھی تقریر باز دمک ہے پچاس کروڑ روپے کا ہمارا نقصان ہوا یعنی اس وقت پھر بہتر کروڑ ہو گیا اب اس دوران اگر ان کی ویلتھ اور ٹیکس دیکھا جائے تو وہاں پہ تو لاکھوں بھی ان کا ٹوٹڑ گیا ہزاروں میں دے رہے تھے ہزاروں میں دے رہے تھے تو وہاں پہ پچاس کروڑ لاؤس کی در سے آگیا وہاں پہ کون سا کالا پیسہ دن چھپایا ہوا تھا انہوں نے معاملہ یہ ہے موشنہ صاحب کہ جس طریقے سے یہ معاملات ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ نواز شریف صاحب ان کا نام میاں شریف صاحب نے رکھا بادشاہ ان کو کہتے تھے بادشاہ ایکچولی کہنے جی تھے گلو بادشاہ یہ گلو بادشاہ ہی تھے رنگلہ کے پاس اس لیے ہی گئے تھے اس لیے ان کے گلو اٹھا کے تو بادشاہ کھا لے رہا گیا تو یہ شروع سے اس طریقے سے کیونکہ کئی جگہوں پر لجاتے تھے ان کو تو وہ پیچھے بلاتے تھے وہ کہتے بادشاہ اندر آجا یہ شروع سے پہلے دن سے بادشاہ ہیں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملات ہو رہے ہیں ابھی یہ وہ کام ہے جو کہ اب اٹارنی جنرل کی بات آ رہی ہے اٹارنی جنرل صاحب جو ہے میں ابھی کیس دیکھ رہا تھا چورانوے کے پچانوے کے جو ہدیبیا والے دوسرے کیسز ہیں جو اتفاق والے جو ریل سیٹ والے جو سارے کی ایشو ہے ریویٹ پیلس والے اس کے اندر اشتر عصاف علی صاحب جو ہے ان کے فیملی لائر ہے میں کہہ تو دنیا کا کوئی بھی معظم معاشرہ یا جمہوری اگر حکومت ہو ازرائیل کا آپ دیکھ لیں اٹارنی جنرل اس کا کوئی رشتہ داری تھی یہ پتلک تھا اس کے اوپر پروب ہو رہا ہے یعنی پرائیم نسٹر جو ہے انڈر پروب ہے معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ آپ کا فیملی لائر ہو اس کا کیا کریڈیشنلز ہیں کہ وہ کس طریقے سے اٹارنی جنرل کہ لائرز کی انٹیگریٹی جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہے اور کسی کا کلائنٹ ہونا ایک اپنی جگہ پہ ہے ہمارا جو جو جوڈیشنل سسٹم میں وہ ایسا ہے کہ وکیل نے ہی جج بننا ہے اور وکیل جو ہے مختلف نویت کے میں ایک ارس کر لوں وہ مختلف نویت کے کیسز بھی کر رہا ہوتا ہے مختلف کلائنٹ کو بھی ریپریزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور جب تک اس کا کلائنٹ جو ہے گلٹی ثابت نہیں ہو جاتا وہ اس کو انوسنٹ ہی پریزیوم کرے گا اور فیکٹ آو تا میٹر کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرس اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کہیں پہ اس کو ظاہر کریں ان کے خلاف کسی کیس میں بیٹھے ہوں اور جج کے طور پہ وہ کر رہے ہوں پھر تو مجھے سمجھ میں آتی ہے لیکن ایز ای لائر اور ایٹونی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل میرے مطلب کہ کان سے لائیں گے کون سا لائر لائیں گے جس نے کسی کو اپنا کسی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا کام پھر تو وہ بالکلی وہ ڈاکٹر ہوگا لائر نہیں ہو سکتا یہ لوگوں کی لائرز کی لیگل فرٹرنٹی کی انٹیگریٹی کو ڈاؤٹ کرنا یہ بھی ایک چھوٹی بات ہے اور ہمیں یہ زیب نہیں جاتا میری اور آپ کی اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں چینلز پہ اس میں بھی بڑی اپنا کئی دفعہ فیوریٹیزم ہوتا ہے تو لیٹس نٹ گیرے تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں میں ان سے اگری کرتا ہوں لیکن آپ سے میں اگری کر جاؤں گا اگر آپ مجھے پن پوائنٹ کر دیں کہ موجودہ ایٹرنی جنرل صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی نا ایسے میاں صاحب کو فائدہ پہنچ بار بار سر کہہ رہی ہے سپریم کورٹ غلط کہہ رہی ہے سپریم کورٹ خالی رمارکس دے رہی ہے اور میں نے یہ کئی پروگرام میں کہا کہ سپریم کورٹ کو ایٹرنی جنرل اور بڑے وقلہ کو میں جانتا ہوں اور ان کی قابلیت بھی میرا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی اپشن ہے جو آپ کی بات کے بعد ایک ہی اپشن ہے کہ انگریز سے کہیں پلیز امیج جا جو اٹرنی جنرل دے دیا کہ وہ ڈیپٹیشن پہ یہاں پہ کیونکہ ہمارا کوئی نہ کوئی تو کسی کا رشتدار ہوگا کوئی نہ کوئی تو کسی کا دوست ہوگا کوئی نہ کوئی تو کسی کا وکیل ہوگا آپ چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی کلائنٹ نہیں کوئی کیس نہ جیتا ہو وہ اس کو ٹھاکے اٹرنی جنرل اگر انٹیگریٹی پہ انہوں نے کوئی بات کی ہو وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایک جملہ اگر انہوں نے دیا ہو جسے ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے غلط سائیڈ لی ہے پھر تو میں مانتا ہوں میں اصاف صاحب کو نہیں جانتا میں ایک دفعہ ان کو ملا ہوں اس وقت وہ ریاسد کے دیفینڈنٹ ہیں گارمنٹ کے انہوں نے گارمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہو جائے اگر انہوں نے کسی پرسنل کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ رونگ ہے انہوں نے نہیں دیفینڈ کیا اپنا وہ آپ کے اٹرنی جنرل نے کیا تھا مازد کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا یہ تھے وہ صحیح نہیں انہوں نے نہیں بعد میں کیا لطیف خوصہ صاحب تھے کیا انہوں نے آپ کی حکومت کو کئی دفعہ دیفینڈ کیا انہوں نے بھی کیا یہ آپ کی پارٹی میں نہیں تھے ان کا ایک منٹ میرا نہیں تھا نوی چودی صاحب اس وقت خوفناک موڈ میں حسد خرل صاحب آج لگتا ہے لیکن میں ایک بات آن ریکورڈ لانا چاہتا ہوں میں نے بالکل ان کی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا اور میں نے سپریم کورٹ کے میں نے موقف کے خلاف باتیں کی اس لیے کی تھی کہ اس وقت ان کی پارٹی کا موقف جو تھا وہ صحیح تھا اور سپریم کورٹ آئین کے مطابق نہیں چال بڑی کہتے ہیں میرا کیوں اپنے سسپینڈ کر دیتے ہو لائسنس بے شک کریں نہیں میں بیسے دیکھیں میں میں نے ہمیشہ آن ریکورڈ بات کی ہے میں ہٹ کے نہیں بات کرتا ویسے میں نے ایک بات دیکھی ہے مازد کے ساتھ میں بریک لینی تھی لیکن میں نے ایک بات کہنی ہے میں نے کئی کئی ججمنٹس دیکھی ہیں نہ صرف سپریم کورٹ میں سیشن کورٹ کی بات کر رہا ہوں اور لویس کورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ میں اپنے اوپر کیسز میں دیکھا ہے کہ ججز نہیں جانتے ہوتے اور بڑی ویکٹمائزیشن بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ انہوں نے ہمیں ریلیف دیا ہے ججز ہمارے آپ جو مرضی کہیں یہاں پہ بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیشنٹلی کام کر رہے ہیں لیٹس نوٹ گیٹ گیرڈ لیٹس نوٹ گیٹ گیرڈ جو مرضی اس کی فیلنگ ہو وہ فیصلہ جو ہے ثبوت کے خلاف نہیں دے سکتے بہت اچھے لوگ ہیں ایک بریک کے بعد اختلاف سے صرف آگ نہیں بڑھتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر عرباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود کلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھئے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے ادوار لاغ ساتھ بچ کر تین منٹ پر سیل 24 نیوز ایسٹی تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی بیٹ نیوز اینلسز ڈی این اے ہم عوام ہیں یا ریایہ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک عرب پتی حکمران اور فاکہ کا شواف کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جوڑے سوالوں کے جواب دیکھئے پروگرام سیچویشن روم دیکھئے پروگرام سیچویشن روم جمعے سے اتواع شام ساتھ بچ کر تین منٹ پر سیف ٹوئنی فور نیوز ایش ٹی پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ اٹھ ایٹھ جو میں سے ادوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنٹی فور نیوز ایچ ٹی پر لکھتے رہے جنو کی ہکایہ تے خون چکا قلم اور سکرین تک کا طویل تجربہ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیف دیکھے پروگرام مجاہد لائیف پیرسے جمعی رات شام سات بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوئنٹی فور نیوز ایچ ٹی پر پینما لیکس میں ابھی تک 55 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ایڈنٹیفائی ہوئے ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹورس لائٹوں میں اپنے بچے جننے پر مجبور ہو گئی کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کسی بات سے دوازی ہے جانگی ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے کرزیں ماف کروائیں ہمارے یہاں کا ادالتی نظام اگر صورت مرزا کو فانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو صورت مرزا بنانے میں یا کوئی بھی کرپس یا سلطان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ویری کویکلی ویلکم بیک اور میرے پاس کونکہ وقت نہیں ہے ایک ہی سوال ہے آپ تینوں حضرات سے اور یہ کھرل صاحب نہیں مجھے بریک میں بتایا بڑا اچھا سوال انہوں نے بتایا لیکن جی آئی ٹی تو جا کے کہہ دیکھی کہ انہوں نے ڈیفائنس کی ہمیں پورے ثبوت نہیں دیئے سپریم کورٹ کا متوقع ڈیسیشن کیا ہو سپریم کورٹ کا متوقع ڈیسی اینی ہوگا کہ وہ سب سے پہلے اپنی ساکھ کو بچائیں گے یہ پہلی دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک ایسا کیس سامنے آئے جس میں کہ سارا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت میڈیا کی گیز میں ہے پبلک ڈومین میں ہے اور یہ ایک نادر موقع ان پہ کہ ان پہ وہ ٹیگ نہ لگے جو منیر کورٹ پہ لگا تھا جو چودری کورٹ پہ لگا تھا جو ڈوگرپو کورٹ پہ لگا تھا اس لیے وہ اس اپرچونٹی کو کوشش کریں گے کہ ہاتھ سے نہ جائے چوئی سامنے میں سامنے سپریم کورٹ آپ نے اس فیصلے پہ رہے گی جو فیصلہ انہوں نے پہلے ان کے دو سینئر جج نے دے دیا تھا اور ان تینوں نے بھی وہ دیا تھا تو ان کے لیے ایک سنہرہ موقع کا کہ وہ چیزوں پہ امپلیمنٹ کروا سکے اور میں سمجھا کورنیلیس کا کورٹ بن جائے گئی ہے اور عوام کی توقعت کے مطابق کس دفعہ آئے گا کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ بھی آسٹیک ہے اکسان پیپلز پارٹی پہلے پہ ریزوریشن شو کر چکی ہے آج بھی کر رہی ہے اور ہم تو توقع کر رہے ہیں کہ شاید اس دفعہ کوئی اچھا کا حصہ آجائے اس سے تھنڈی ہوا کوئی موقع مل جائے کرل صاحب سپریم کورٹ جائیڈی کی ریکوپورٹ دو چیزیں سپریم کورٹ کو کرنی پڑیں گی اور کر سکتی ہے اس کے علاوہ تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے جو میں لیگل جو میں سمجھ رہا ہوں جو ایرزک پر گراؤنڈ ریائیٹی ہے ایک چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ساری چیزیں اس کے سامنے آئی ہیں مس کنڈکٹ بھی ہوا ڈیفائنس بھی ہوا ریکارڈ کی ٹیپرنگ بھی اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اب جو دو ججوں نے پہلے کہا تھا تین ججوں کو یہ کہنا پڑے گا ان حالات واقعات کی روشنی میں جو صفحہ مثل پہ ریکارڈ پہ آ چکے ہیں کہ جناب نواشنیم صاحب یا سٹیپ ڈاؤن ہو یا ریزائن کریں کیونکہ یہ انفلنس ہو رہا ہے پہلی بات پروسیجر کیا ہوگا اور دوسرا میں ان کی کچھ باتوں سے اگری کرتا ہوں پروسیجر کیا ہوگا لیکن میں اس بات سے اگری نہیں سپریم کورٹ یہ نہیں کہے گا کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا سپریم کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اور ڈسکوالیفائی اگر کر سکتا ہے تو وہ پھر اس پوائنٹ پہ سادق اور امین پہ اور کیونکہ پچھلے پریسیڈنٹس تھے تو ان پریسیڈنٹس کے تیات سپریم کورٹ نے خود ڈسکوالیفائی کیا تھا اس دفعہ وہ ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اور گارڈ فادر والا کانسپٹ آئے گا اس پر ڈسکوالیفکیشن مازد کے ساتھ عونربل جسٹس خوصہ صاحب آپ نے گارڈ فادر پڑی انیس سو پہتر میں یہ جو بھائی جان ہے ان کی آپ وائٹ پیپر اگر نکالیں گے تو ماریو پوزو بھی ہاتھ جوڑ لے گا کہے گا یار میں نہیں لکھ سکیا گارڈ فادر اے گارڈ فادر ہے کیوں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھنا ایک وائٹ پیپر میں خود شبازشی صاحب کہتا ہے کہ ہم زیرو تھے اسی کو اٹھا گئے اگر جی ایڈی دیکھ لیں ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہو وائٹ پیپر کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا ہم نے واپس محنت پر گیا اسی میں لالے تو یہ اسی میں صرف ڈسکوالیفکیشن ہو جاتی ہے باقی ضرورت نہیں رہتی کسی چیز کی اور دوسرا ڈسکوالیفکیشن کے علاوہ دوسرا جو پورشن ہے اس میں وہ ہے سیکنڈ جو ہے وہ ہے کرپشن کا نیب کا ریفرنس اس کے علاوہ سپریم کورٹن دو چیزوں سے باہر نہیں جا سکتی اور یہ کرنا ہی پڑے میرا تھوڑا سا پوائنٹ ویو ایک لحاظ سے میں اگری کرتا ہوں اور ایک لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے بڑا دفتین حضرات کا بہت بہت شکریہ میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری جو ہے بڑا بازے اور کلیر ہے وزیراعظم نے فلور آف دہ ہاؤس کے پر ایک سپیچ کر دی اور بعد میں اس سپیچ سے مکر گئے میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی شخص کو کوئی شک ہونا چاہیے کہ وزیراعظم نواز صریف صادق اور امین نہیں ہے ملزم قرار دیے گئے اور مجرم قرار دیا جانا چاہیے اللہ حافظ